جب میرا سفر کانفرنس کے لیے غیر ملکی ہوا اور جہاز میں بیٹھا تو مجھے میں نے دو غیر ملکی دوست ملے کہنے لگے آؤ تو میں بتائیں ہمارے ملک نے کتنی ترقی کر لی میں نے سوچا چلو سن لیتے ہیں ایک نے کہا میرے ملک میں جانور اتنے ٹرین ہے کہ اگر ہم گھر میں بندر رکھ لیں تو وہ ہر چیز بند آ جیتا ہے بلکہ اگر اس کو کوئی لس دے تو وہ باہر سے سمان بھی خرید کر لے آتا ہے میں نے کہا واہ دوسرے نے کہا ارے یہ کیا ہمارے ملک میں پرندے اتنے ٹرین ہے کہ اگر وہ اوپر سے ٹنکی دیکھ لیں کہ وہ خالی ہو رہی ہے تو دروازے پر بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا پانی ختم ہونے والا ہے پھر میں کیوں پیچھے رہتا میں نے بھی کہا آؤ پاکستان پاکستان میں ایک صوبہ ہے جس کا نام حسن تمہیں دکھاؤں وہاں پنہ مسالوں سے گھڑے فرقار چلاتے ہیں اور اب آٹھ فروری کے دن ان گھڑوں کا آخری دن ہوگا اور آج آپ سب فیصلہ کریں گے کہ یہ کچھے کے ڈاکو جو پکے میں آ کر ہمیں پریشان کر رہے تھے انشاءاللہ آٹھ فروری کو جب ہر پولنگ اس ویشن سے صرف ایک آواز آ رہی ہوگی ہاتھ پرستوں کا نصیب نسرم من اللہی وفتھن کا ہی اور یہ کچھے کے ڈاکو صرف نام چڑھا جائیں گے قبلی تعلیوں میں اس تک بال کریں ان کچھے کے ڈاکو کا خواب کو انہوں والے اس حلقہ ایک آمیہ سنگلی ڈاکو چوالس کے نام زندومی دوار ایمکیوں کے سینئر ٹیپٹی کلوینئر جناب ڈاکٹر فارو ستار بھائی کا دور دور دوریوں میں موسیقی 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 مماترم دانش بھائی میرے نمان بھائی پی ایس ایک سو سترہ کے ایمکیم پاکستان کے نامزد امیدوار عبداللہ شیخ عبداللہ بھائی عباسی برادری اور خانسی برادری کے تمام اکابرین اراکیم بہنیں بیٹیاں بھائی بیٹے آل یعنی علاقہ سیکٹر پری یو سی ٹری سرجانی ٹاؤن اسلام علیکم بہنی علاقہ بہنی علاقہ بہنی علاقہ بھائی بہنی علاقہ ہے تو مجھے ویسے یاد آجاتا ہے کہ یہ یارو گوٹ بہت ہو جائے اب اچھا اس پروگرام کا میری لسٹ میں ذکر نہیں تھا تو میں نے نو میٹنگوں میں جتنا زور لگانا تھا میں نے لگا دیا اور آخری پروگرام میرے مسیحی بھائیوں کا تھا کرشن بہنوں میٹیوں کا تھا وہاں بھی میں نے زور لگا دیا اب اگر جو کچھ بچا ہے وہ آپ کی نظر کر رہا باجی پہلے ہم بیس بیس میٹنگیں کرتے تھے اب دس میٹنگیں یہاں پانچ این اے دو سو اکتالیس میں آپ مجھے بتائیں یہ کیسے ایک انسان مینج کرے لیکن آپ کو دیکھ کر آپ کے جوش اور ملونے کو دیکھ کر میں نے بھی ہمت کی کہ بھائی اب جو گجمی ہے بس یہ آٹھ فروری ہے اور یہ صرف انتخابات نہیں یہ الیکشن نہیں اللہ نے چاہا تو یہ ایک مرتبہ پھر پورے ملک میں یہ ثابت کرے گا کہ جب تک کراچی اسلام آباد اور راول بندی کے ساتھ کرا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کرا نہیں ہے تو کراچی تو دباع اور برباد ہو رہا ہے لیکن اسلام آباد اور راول بندی بھی نہ بچے گا بھائی اس کی بھی اس کی بھی خیر نہیں ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام آباد راول بندی لاہور کے بڑے بڑوں کو پہلی پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اب اگر کراچی نہ ہو اورنگی بلدیا سرجانی ٹام یارو گوٹ تھانو مہنگل گوٹ عبداللہ گبول گوٹ کے لوگوں کو مزید دمائیا گیا دیواز سے لگایا گیا اور انہیں اگنور کیا گیا نظر انداز کیا گیا تو پھر ہم تو کسی نہ کسی طرح پندرہ سالوں سے گزر بزر کر رہے ہیں میٹا اب تم اس شاک کو کا رہے ہو جس پر تم خود بیٹے ہو آج ہوش کے نہ خون دو یہ اندیا آیا لاہر سے اسلام آباد سے اور راول پنٹی سے کہ ہم نہ صرف جو کچھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی نہ انساطی ہوئی اور ہم نے صرف اپنے شہروں کو دیکھا اپنے سوبے کو دیکھا اندلو نے سندھ کو دیکھا کراچی کراچی اہدامات اور شکر کو ہم نے نظر انداز کیا تو ہم یہ بادہ گر تو ہوں کہ ایم کیم اگر اپنے پیروں میں کھڑی ہو جائے کراچی کا سیاسی نظم و نس ایم کیم سمال لے بائیس میں سے اٹھارہ سیٹے ٹمس کم جیتے تو پھر انشاءاللہ پانچ لاک نوکری جو ہمیں ہم سے چھینی گئی تھی جو ہم سے چھینی گئی تھی سود کے ساتھ واپس رہیں گے ہمیں اندیاں ملا ہے ہمارے بچوں پر اس کا اندیاں ملے گا بھائی ہم اپنے ساتھ اپنا پاکستان لائے تھی ایسا نہیں کہ صرف زمین تمہاری ہے تو پاکستان تمہارا ہے اپنی تو پہچان یہی تھی اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تا پاکستان سے پہلے بھی تو ہم پاکستان بننے سے پہلے پاکستانی تھے اب جو سفر شروع برا ہے کہ اگر ہم برباد تو سب برباد اگر ہم پاکستانی نہیں اگر ہم پاکستانی نہیں تو کوئی پاکستانی نہیں یہ بات پاکستانی 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 لے 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 بتا دو ہم سے پھر ہم بھی فیصل پھر لگا پھر تم اگر اسلام آباد میں اسمبلی لگاتے ہو تو پھر ایک اسمبلی ہم بھی اینے زنا روڑ یا چارہ فیصل پر لگائیں ہم بھی اسمبلی لگائیں ہم بھی بھر بتائیں دروست تو اب بات کلیر ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ بند ہونی چاہیے بجلی کی لوڈ شیڈنگ بند ہونی چاہیے اگر بجلی کم ہے گیس کم ہے تو پھر پنجاب ممی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے صرف ہمارے شہر میں یہ نہیں ہوگی پھر سب کے ساتھ مرابر کا سنو ہوگا چالی ڈومی سائی کا سلسلہ بند ہوگا یا تو کوٹا سسٹم ختم ہوگا یا ہمیں ہمارے کوٹی کی موضی ملے گی ہمارے بچوں کو میرک کا قطر ان کے مستقبل کو تاریخ کرنے کا عمل انٹر میجیٹ میں ایک لاکھ بچوں کو فیل کیا گیا میٹرگ انٹر میجیٹ موڈ گیا اور اس نے کہا ری اسیسمنٹ ہونا چاہیے اللہ کے بسروں کرم سے اب ری اسیسمنٹ ہو رہا ہے بہت سارے بچے انشاءاللہ پاس ہو جائے ہم نے کیا کیا ایک سال میں ایک متحد منظم اور متحرک ایک کیم کو قائم کیا خالد مقبول بھائی مستو خائم کیا اس کے نتیجے میں ہم نے نگرانی کی چوکی داری کی مردم چھواری کی اور پچھتر لاکھ اپنی آبادی کو بازیاب کریا جو لاف بتا دی لاف بتا آبادی کو ہم نے بازیاب کریا ایک قومی اسیمبلی کی سیٹ کا اضافہ ہوا اور تین سلوائی اسیمبلی کی سیٹ اضافہ ہوا یہ پہلی مرتبہ کراچی کو کچھ ملا ورنہ کراچی صرف دیتا تھا ہمارے ہاتھ دینے والے تھے ہمارا دامن خالی تھا پہلی مرتبہ کچھ بھل ہماری جوڑی میں گی تھے ہمارے دامن میں گرے اور قومی اسیمبلی کی ایک سیٹ کا اضافہ صوبائی کی تیب تو جب یہ سلسلہ ہوا اور اس کے بعد تنظیم کی بگار کو صحیح کیا اچھے ممائن دیئے کہ اگر ایک سینئر ہے تو ایک جونئر ہے سینئر اور جونئر کا مکسٹر دیا تو یہ ہم نے نئی خیادت کو بھی ہم سامنے لائے اور ایک عوامی کوئنر دیا جس نے دیوانر ہاؤس کو عوامی دیوانر ہاؤس بنایا ایسا ہی نہیں اور ایک یونیورسٹی قائم ہوئی دعوے کسی نے کیے کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے دعوے کسی نے کیے سدر ہاؤس پرائم منسٹر ہاؤس گوانر ہاؤس میں ہم یونیورسٹی بنائیں گے پچاس ہزار بچوں کو ایڈوانس آئی ٹی کی عالی تربیت اور تعلیم دی جائی اور یہ سلسلہ اگلے ہفتے سے شموع ہو رہا ہے پانچ لاٹ بچوں کا ٹیس صبح پچاس ہزار کامیاب ہوئے پچاس ہزار بچے مفت دس لاٹ والا کورس پڑھیں گے کتنے والا دس لاک والا کورس پچاس ہزار بچے اور ایک سال بات جب فارغ تحصیل ہوں گے تو انشاءاللہ دس دس لاک کی نوکریاں ان کا انتظار کریں دس لاک کی نوکریاں دس لاک کا مفت کورس اور مارکی تیار ہزار تبروزر لگ گئے اسادزہ آگئے تو جو اور گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے ٹھول دیئے گئے ان کے مسائل سنے جا رہے ہیں افتار کڑایا جا رہا ہے راشن دیا جا رہا ہے اگر ایم قیویم پاکستان خالد مبول زدیقی بھائی ایک عوامی گورنر دے سکتے ہیں تو تھوڑی سی محنت کر لیں ساری سیتیں نکلوا دیں انشاءاللہ کچھے کے ڈاکووں کو نہ واپس کچھے میں بھیجا وہ خالد بھائی مستویٰ بھائی اور خالد بھائی کا نام بدل دیا واپس بھیجیں انشاءاللہ انہیں کچھے کے ڈاکووں کو کچھے میں واپس بھیجیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور مزیریا آنا پہلی مرتبہ اللہ نے چاہا اگر ہماری دعا قبول ہوئی ہماری محنت اور چند و جہد قبول ہوئی تو پہلی مرتبہ سندھ کے چھہروں سے کراچی سے ایک مزید اللہ اہم کیونکہ فزید آنی ہم نے پہلی کہا پھوکٹ میں کراچی کی میرشن لے لو پانچ فیصد کے ووٹ پہ گھمزہ کر رہو کراچی زمین پہ گھمزہ کر رہو وسائل کی بندر وات کر رہو بیٹا بہت مزے کر لیے تم نے بہت مزے کر لیے تم نے یہ جو بوتل کا جھن ہے انشاءاللہ اسے واپس بوتل میں پیک کریں انشاءاللہ واپس یہ باہر آ گیا خبزے کر لیے اس نے انشاءاللہ ایک عوامی وزیر اعلیٰ بھی ایم کیو ایم کا ہوگا گوانر ہاؤس کے دروازے آج کھولے ہیں انشاءاللہ کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے بھی عوام کے لیے کھولیں انشاءاللہ چار سو عرب روپہ دیں گے ورنہ چار ہزار عرب کے ٹیکس نہیں دیں گے ٹرین چلائیں گے بسوں کی سرویس سرجانی ٹاؤن کی بہار کریں گے گلچن مہمار کی بہار کریں گے انشاءاللہ پانی کا مسئلہ حال کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور گیس کی لوٹ شیڈنگ کا کوئی متبادل دیں گے انشاءاللہ پانی ہے نہیں تو میں پیپلز پارٹی کے میئر کو یہ کہتا ہوں میں کہا ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے مطلب ہم اپنے تیور آٹھ فروری کو آزمائیں گے ہم اپنے تیور آٹھ فروری کو آزمائیں گے شہر تم چھین لو حکومت ہم چلائیں گے حکومت ہم بنائیں گے انشاءاللہ اب آٹھ فروری ہے بند بنا کر سو مت جانا دریہ آخر نہ نہیں آئے ابھی سے یہ جو پیپلز پاٹی والے کچھے کے ڈھاکوں ہیں میں انہیں یہ کہہ دیتا ہوں ادھر آز ستمبر جگر آزمائیں ادھر آز ستمبر جگر آزمائیں تو تیرہ آزمائیں سوری صوری نہیں ادھر آز ستمبر انہیں آزمائیں تو تیرہ آزمائیں ہم جگر آزمان پاس کر دیا نہیں کر دیا آخری شیر آ رہا ہے صرف سیٹ نہیں نکال لی انہوں نے پریزائیڈنگ افسر خریدنا شروع کر دیئے پورننگ اسٹیشن پر عبضہ کرنا شروع کر دیا ان کے اگر کہیں پر تیرہ ہزار ووٹ ہیں اور بارہ ہزار پڑھ گئے تو بھائی یارو ووٹ کے کتنے ووٹ ہزار بتاؤ اگر سترہ سو ہیں اور آٹھ سو پڑھے تو کیا پڑھ گا تمس کم پندرہ سو یا سولہ سو ووٹ یارو ووٹ سے پڑھنے چاہیے اور اپنی محنت سے بھی پڑھنے چاہیے اور اپنی اکل سے بھی پڑھنے چاہیے اشارہ دے دینا اشارہ دے دینا محنت سے بھی پڑھنے چاہیے اور اکل سے بھی پڑھنے چاہیے صحیح نہیں بھائی لیکن بھائی اگر سترہ سو ہے تو سترہ سو پڑھنے چاہیے ایسا نہیں ہو کہ وہاں سے اٹھارہ سو نکلے اللہ کے واسطے یہ ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں خدا کے واسطے ایسا مت کرنا یا سترہ سو ہے تو پندرہ سو سولہ سو کافیے بیٹا اس سے سمجھو نا یہ بھی اس لیے کہ بھائی ستم کرو گے ستم کریں گے ظلم کرو گے ظلم کریں گے کرم کرو گے کرم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے آخری شیف فارو بھائی پتہ ملاؤ فارو بھائی پیج لڑاؤ عبداللہ بھائی پتہ ملاؤ ابھی نعرہ بھی چیند ہو گیا ہے اب صرف مدم تھوڑی بھوانا ہے اب تو پتہ اڑھانی پیج لڑانے صدی مانجھا تیار رکھنا ہے پورا درست ٹھیک ہے بھائی آخری شیف کچھ دیر کی خاموشی کچھ دیر کی خاموشی ہے بیرشور آئے گا کچھ دیر کی خاموشی ہے بیرشور آئے گا تمہارا صرف ٹیم آیا ہے یارو گوٹ کا ٹوڑ آئے گا بیرشور آئے گا